ہلو سٹوڈنٹ کیسے ہیں آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے ہوں گے اس ٹائم اور بہت محنت سے آپ لوگ اپنی کلاس ٹینٹ کی ایک جام کے تیارے میں لگے ہیں تو آئی ہوپ میرے جو یہ پڑھائے ہوئے ویڈیوز ہیں آپ کی پڑھائی میں حلپ کر رہے ہوں گے اور آپ کی جو انگلیس سب کہتے ہیں بہت کٹھین ہیں تو آپ کو ویڈیوز دیکھ کے لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت ایزی ہے تو آپ نے ابھی تک جیسے آپ کو دکھ رہا ہے آپ کے سکرین پہ کہ ہم کون سا لیسن پڑھ رہے ہیں The Inventor Who Kept His Promise خوش کرتا جس نے اپنا وعدہ پھو رکھا ہے جس کے ہمارے آرثر ہیں تھامس الوا ایڈیشن تو اس ویڈیوز میں ابھی تک ہم نے پڑھا کہ کیسے ایڈیشن کا لائف تھا کیسے بچپن تھا کیسے اس نے کہاں کہاں نوکری کری کیسے فیمش ہوا اب آگے ہم دیکھنا جا رہے ہیں کہ اب ایڈیشن جو ہے سائنٹسٹ بن چکا ہے وہ فیمس ہو چکا ہے اپنے دیس میں امریکہ میں تو وہ اب کیا اس پارٹ کا جاؤ نام ہے The Inventor Who Kept His Promise کیوں پڑھا کیونکہ جو ایڈیشن تھا وہ اپنے دیس واسیوں سے اپنے لوگوں سے پرامش کیا تھا کہ میں اپنے دیس کو روشنی دوں گا تو اس ٹائم آپ سبھی کو پتا ہے کہ بہت پرانے جوان میں میں بھی آپ لوگوں میں سے بہت لوگ دیکھے ہوں گے مٹی کے تیل کے دیئے جلائے جاتے تھے نیم کے تیل سے دیئے جلتے تھے لیمپ آتے تھے تو آپ لوگ نے ان سارے چیزوں کو دیکھا ہوگا اگر نہیں دیکھا تو آپ اپنے پیرنٹس سے پوچھیں گے تو وہ بتائیں گے تو وہ ایڈیشن کہتا ہے کہ میں بلب بناوں گا روشنی لاؤں گا تو سبھی لوگ اس کا مجاک اڑاتے ہیں اور ایڈیشن واقعی بہت بار فیل ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ اسے پورا کرتا ہے آپ لوگ کو جب پڑھیں گے تو دے سمجھ میں آئے گا کہ ایڈیشن کتی بار اپنے پریوگ میں فیل ہوا تھا اور پھر بھی اس نے حمد نہیں ہاری اور اس نے جو کہا تھا اسے پورا کیا اسی لیے اس پارٹ کا نام ہے تو چلیے ہم اپنا جو لاسٹ کا ہمارا پورشن بچا ہوا ہے اسے پڑھتے ہیں مرچ 1878 مرچ 1878 مرچ 1878 وَحَ ال manif 1878 وَحَ بِدْدُوت بَلْب پر کارے کرنا سرو PYAS people used candle and oil lamps in those days ان دنوں لوگ مومبتی اور تیل کی دیئے کا پریوگ کرتے تھے they did not have electric lights ان کے پاس electric light یعنی بدود روشنی یا بدود بلب نہیں تھے Edison promised to give them electric light in two years Edison نے ان سے یعنی اپنے لوگوں سے وعدہ کیا دو ورس میں بدود بلب یا بدود پرکاس دینے کا when he said this جب اس نے ایسا کہا all the scientists laughed at him سارے بیگیانک اس پر حسے they said it was impossible انہوں نے کہا کہ یہ اصمبھا ہے but Edison was not worried at all لیکن Edison کو ان کے باتوں کا بالکل بھی worry من چھنٹا نہیں تھا he worked harder and harder اس نے کٹھین پریشنم کیا اور کٹھین پریشنم کیا آپ سیدھے بول سکتے ہیں کہ اس نے بہت کٹھین پریشنم کیا he performed a thousand experiment but all of them failed اس نے ایک ہزار پریوگ کیا لیکن ان میں سے سب بھی پریوگ اور سفل رہے but he did not give up hope لیکن اس نے آنسا نہیں کھویا ہمت نہیں ہاری i must keep my promise to the people میں عوش لوگوں سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کروں گا یا اسے امید تھا he said to himself اس نے سویم سے کہا and work harder still اور بھی زیادہ کٹھین پریشنم کرنے لگا he was racing against time وہ سمیہ کے بیرودھ ریشنگ کر رہا تھا بھاگ رہا تھا اور تھا کہہ رہا سکتے ہیں کہ وہ سمیہ کے بپریت یعنی بہت ادھی کٹھین پریشنم کر رہا تھا یا خود کی چھمتہ سے زیادہ کام کر رہا تھا at last انت میں he succeeded in making an electric bulb after nearly 1200 experiment انت میں وہ بیدھود بلب بنانے میں شفل ہو گیا after nearly 1200 experiment لگ بھاگ 1200 1200 ملا کے کتنا ہو گیا 1200 پریوگ کرنے کے بعد انت میں لگ بھاگ 1200 پریوگوں کے بعد وہ بیدھود بلب بنانے میں شفل ہو گیا on new year's day 1880 he and his workers put up electric light at his laboratory 1880 on new year's day new year نئے ورس کے دن 1880 میں نئے ورس کے دن وہ اور ان کے ورکر ان کے ساتھ ہی جو کرمچاری رہے ہوں گے ان کے ساتھ put up electric light in his laboratory اپنے پریوگ شالہ میں بیدھود بلب لگایا people from all over America came to see that grand site پوڑے امریکہ سے لوگ اس ساندار درشے کو دیکھنے آئے ایڈیشن ایڈیشن نے لوگوں سے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا on the 4th September 1882 for the first time New York sown in the brightness of electric light کہہ رہا ہے کہ 4 ستمبر 1882 اس وی کو پہلی بار نیو یارک سہر جو ہے بزلی کے پرکاسے بیدھود بلبک کے پرکاسے یا بیدھود پرکاسے پوری طرح سے brightness یعنی چمکدار ہو گیا ارثار جگمگا اٹھا 4 ستمبر 1882 پہلی بار نیو یارک سہر جو ہے پوری طرح سے بیدھود بلبک کے پرکاسے پرکاسیت ہو اٹھا چلیے آگے دیکھتے ہیں ایڈیشن served his country during the first world war پہلے بیس ویدھ کے دوران ایڈیشن نے اپنے دیش کی شروع مانے شیوہ کی he made 40 war time invention and واج awarded a medal for his service کرا ہے کہ اس نے 40 مانے 40 یودھ کے سمیہ یودھ کے دوران یا یودھ کے سمیہ چالیس خوج کیے اور واج 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 ایس سیوہ کے لیے اسے چاہ ایک میڈل دیا گیا یا سممانید میڈل سے سممانید کیا گیا سممانید کیا سممانید کیا بیدود بلب کے خوز کا رجت جینتی سلور جبلی جو سیلیبریشن ہوتا ہے ہم کہتے ہیں گولڈن جبلی سلور جبلی تو کہہ رہا ہے کہ 1929 سلوی میں بیدود بلب کے عوشکار کے رجت جینتی کو بہت ہی گرانڈ مینر یعنی ساندار طریقے سے سیلیبریٹ کیا گیا یعنی منایا گیا the president of the united state of america received him and honored him at a big function کرا ہے کہ united state of america کے راستپتی نے انہیں آمنترت کیا انہیں receive کیا اور انہیں بہت بڑے big function بڑے سماروح میں سمانیت کیا honor ما نے سمانیت کیا Edison got up at the function to thank the president Edison جو ہے اس سماروح میں president یعنی راستپتی کو دھنیوار دینے کے لیے کھڑے ہوئے بٹمانے لیکن suddenly he fell ill لیکن وہ بیمار ہو گئے his illness become worse and he died on sunday morning of 18th October 1931 کرا ہے کہ ان کی بیماری بڑھتی گئی worse مانے خراب ہوتی گئی یعنی اور ادھک بڑھتی گئی اور وہ 18 October 1931 کو رویوار کی صبح مر گئے thus ended the great and eventful life of man who enrich human life and happiness کرا ہے کہ thus ended the great اس پرکار ended مانے انت ہوا the great and eventful life of man ایک great مانے مہان eventful مانے مہتو پھوڑ بیaktی کے جیون کا انت ہوا who enrich human life and happiness جو لوگوں کے جیون کو خوشیوں سے enrich مانے کیا ہوتا ہے خوشیوں سے بھر دیا ٹھیک ہے کرا ہے کہ اس پرکار ایک مہان اور مہتو پھوڑ بیaktی کے جیون کا انت ہوا جس نے منشیوں کے جیون کو خوشیوں سے بھر دیا خوشیوں اور روشنی بھی روشنی سے بھر دیا he said once انہوں نے ایک بار کہا تھا I shall never invented anything which will destroy life لمبے سمیے سے اندھکار میں ڈوبا تھا آگے دیکھیں کیا کہہ رہا ہے I would like to give to the world more laughter and more light میں سنسار کو بہت ادھک مور مانے بہت ادھک خوشیوں اور بہت ادھک پرکار دینا چاہتا ہوں he kept his word اس نے اپنے وادے کو پورا کیا his gramophone has brought us more laughter ان کا جو gramophone تھا ہمارے لیے بہت ساری خوشیوں لائیا and his electric bulb has given us more light اور ان کا بددد بلو ہمیں بہت ادھک پرکار دیا today our country and the world needs more men like edition آج ہمارے دیز کو اور پورے سنسار کو edition کے جیسے بیقتیوں کی بہت ادھک ضرورت ہے every boy and girl should follow his great example پرتک لڑکے اور پرتک لڑکی کو ان کے مہان ادھارڑوں کو انشارڑ کرنا چاہیے یا ان کو follow کرنا چاہیے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے edition اپنے جیون میں اتنا سفل ہونے کے بعد بھی وہ ہمت نہیں ہارتا hope نہیں ہارتا ہے سفل ہم اسی پرکار سے ہمیں ایڈیشن کے جیون سے سیکھنا ہے کہ ہم بھی اپنے جیون میں ایڈیشن کے جیسے ہارڈ ورکر بنے اور اپنی ہمت کو نہ خوئے جب تک ہمیں ہمارا لچھ نہ مل جائے تو تھانک یو اس ویڈیو کو دیکھ نے کے لئے پلیز آپ کمنٹ کریے ویڈیو کیسا لگا آپ کو پلیز اس ویڈیو کو دوسروں تک سیئر کریے اور چینل کو میرے سبسکرائب کریے لائک کریے تھانک یو تھانک یو